موسیقی السلام علیکم پکنگ ہرٹ میں آپ کو خوش آمدیر آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے ویسے تو بہت کامل چاٹ مسالہ یہ رمضان آرہا ہے اور رمضان میں ہر گھر کی ضرورت ہے اور آپ سب کو ضرورت ہوتی ہے چاٹ مسالے کی تو کیوں نہ ہم آج سے گھر پر بنانا سکھیں بجائے کہ ہم بزار سے لائیں بزار کی چیزیں اتنی پیور بھی نہیں ہوتی اور اتنی ساختری بھی نہیں ہوتی تو ملاوٹ کے بغیر ملاوٹ سے پاک گھر میں چاٹ مسالہ کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی اب دیکھتے ہیں کہ چاٹ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہوم میٹ چاٹ مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیے سرخ میرچ یہ گول بیلی سرخ میرچ ہے اس طرح سے یہ آپ کو بزار سے بہت آسانی سے مل جائے گی یہ ہم نے دس عدد بنی ہے اب دس سے بارہ لے سکتے ہیں ٹارٹری میں نے لیے ہے ون ٹیبل سپور اسے ہوئی کالی مرچ میں نے لیے ہے ون ٹیبل سپور کالا نمک ون ٹیبل سپور زیرا ون ٹیبل سپور خوشک دھنیا تین ٹیبل سپور ادرک کا پاؤڈر میں نے لیے ہے ون ٹیبل سپور یہ آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گا اس طرح سے اس طرح کی شکل کی ہوتی ہے یہ آپ کو بزار سے مل جائے گی اس کو آپ لاکر تو گرائنڈ کر لیں تو یہ ادرک کا پاؤڈر بڑھ جائے گا ملاردہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپور امچور میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپور سونف لی ہے ون ٹیبل سپور اور اجوائل لی ہے ون ٹی سپور جتنے بھی خوشک مسالے ہیں میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے جو بھی اس میں ہم چاٹ مسالہ میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جتنے بھی ہمارے خوشک مسالہ جاتے ہیں ان کو ہم لوگ روست کر لیں گے جب بھی آپ مسالہ بزار سے پریکھتے ہیں اچھی سونے خوشروع آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس میں مسالہ جاد استعمال پیے جاتے ہیں وہ روست کیے جاتے ہیں باقاعدہ چلن جی شروع کرتے ہیں ہم نے چاٹ مسالہ بنانا اب سب سے پہلے ہمیں پین لیں گے اس میں یہ لارمیر دھنیا زیرا اور سونف اور ساتھ ہی ہم اس میں اچوائیں ڈال دیں گے ان سارے مسالوں کو ہم روست کر لیں گے جب ہمیں خوشبو آنے لگے گے تو ہم ان کو اتار لیں گے اس کو تقریباً آپ نے 2 سے 3 منٹ کے لئے اسی طرح سے پین میں مسالیں ہمارے روست ہوگے خوشبو آنے لگے ہیں اب ہم فلم آف کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے ان مسالوں کو جو ہم نے روست کیے تھے ان کو ہم لوگ اس طرح سے گرائن کر لیں گے اس میں ڈال کے اناردانا ہمارا اس میں پہلے سے رہ گیا تھا اس کو بھی ہم اسی طرح سے روست کر لیں گے اسے بھی ہم دو منٹ کے لئے روست کریں گے اور پھر اتار لیں گے جی تو ہم اس میں یہ اناردانا جو ہم نے روست کیا تھا وہ بھی اس میں مکس کر دیں گے اب سارے مسالہ جات کو ہم اس میں مکسی میں ڈال کے پیس لیں گے جی تو مسالہ جات ہم نے پیس نہیں ہے سارے اب ہم اس میں کالی میرچ کالا نمک ٹارٹری مچور کا پاؤڈر یہ ہم نے ادرک پاؤڈر اس میں ایڈ کر دیا اب سارے مسالہ جات ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یوں ہمارا چاٹ مسالہ جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی چیزیں کانٹیٹی سے ہم نے کتنا زیادہ چاٹ مسالہ جو ہے گھر پہ ہی آرام سے بنا لیا ہے اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کی کانٹیٹی کو ڈبل کر لیں آپ کا زیادہ بن جائے گا اگر آپ کی فائم جی تو یہ ہوم میٹس چارٹ مسالہ ہمارا ریڈ ہو گیا اور یہ دیکھیں کہ بہت ہی ایزیلی بن جاکتا ہے گھر میں اور بہت جلدی بھی آپ بنا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہے کہ جتے مسالہ جاتے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں یا کسی بھی پلاسٹک کے جار میں آپ اس کو محفوظ کریں جی تو آپ نے دیکھا کہ چارٹ مسالہ ہم گھر پہ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی بنا سکتے ہیں یہ میں نے اسے بوٹل میں اس طرح سے لیبل کر کے سیپ کر لیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں اس کو بنایں اور آپ کو ہماری آج کی اچھی لگی ہوگی پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ کسی، دخمات کسی شیخ اکسیہ نکتا ہے کسید کسید